بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانتے ہیں قبر میں ایک زندہ بزرگ کے بارے میں وقت کو ہم گڑی کی ٹک ٹک سے مابتے ہیں لیکن اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا نہ نظر آتا ہے اور نہ اس کو چھو سکتے ہیں وقت کا وجود تبدیلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جیسے سورج صبح کو تلو ہو کر شام کو غروب ہوتا ہے تو اس تبدیلی کو دیکھ کر ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے انسان جب شیر خار بچے سے سفر تیہ کرتا ہوا عمر سیدہ ہوتا ہے تو وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے آئنسٹائن کے مطابق وقت ایک اضافی چیز ہے یعنی ہر ایک کے لیے وقت یقصہ نہیں ہوتا جب کوئی چیز روشنی کی رفتار کے آس پاس حرکت کرتی ہے تو اس کے لیے وقت کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے اس کی وضاحت ایک مثال سے پیش کرتے ہیں تیس سال کے دو جڑوان بائیوں میں سے ایک بائی ایک سال کے لیے ایک ایسے خلائی جہاز میں سیر کے لیے نکل جاتا ہے جو کہ تقریباً روشنی کی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے ایک سال کی سیر کے بعد جب یہ بائی زمین پر پہنچے گا تو اس کا دوسرا بائی عمر سیدہ ہو کر اللہ کو پیارا ہو چکا ہوگا اسے کہتے ہیں وقت کا اسرار ہمارے بزرگ بچپن میں ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک غریب تنگ دست آدمی نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے گوڑے پر بیٹھ کر اپنے شہر کو خدا حافظ کہا اور کسی دوسرے بڑے شہر کا رخ کیا شام کو ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچا تو وہاں ایک سرائے نظر آئی یہ آدمی بھوکا پیاسا اور بہت تھکا ہوا تھا اس کے پاس کوئی نقدی بھی نہیں تھی سرائے کی مالکن ایک نیک اور اہم دل عورت تھی اس عورت نے اس آدمی کی غربت اور تنگ دستی کو دیکھ کر مفت کھانا دے دیا اور اس زمانے کے سکہ رائز الوقت کے مطابق دس روپے کرز حسنہ کے طور پر یہ کہہ کر دیئے کہ یہ رقم اس نے اپنے کفن دفن کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی رقم لے کر اور اس نیک دل عورت کا شکریہ دا کرتے ہوئے یہ آدمی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ایک بڑے شہر پہنچ کر اس کو بڑا اچھا روزگار میسر آ گیا دن رات کی محنت رنگ لائی اور کچھ عرصہ بعد اس آدمی کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی ایک دن اس کو خیال آیا کہ اس نیک دل عورت نے اپنی ساری جمع پونجی کرز حسنہ کی شکل میں مجھے دے دی تھی تو اس رقم کو واپس لٹایا جائے یہ سوچ کر یہ آدمی اس عورت کی طرف روانہ ہو گیا یہ جب اپنی منزلے میں قصود پہ پہنچا تو دیکھا کہ عورت بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی اور تھوڑے ہی وقت میں اس آدمی کے سامنے عورت کی روح پرواز کر گئی اس آدمی نے اپنی محسنہ کے کفن دفن کا انتظام خود کیا اور قبر میں بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے خود اتارا رات کو بستر پر اس کو خیال آیا کہ میری پیسوں کی رسید غائب ہو گئی ہے پڑا پریشان ہوا اور سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا میں ہی گر گئی ہوگی اسی وقت یہ آدمی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا قبر ابھی تازہ تھی اس لئے کھودنے میں کوئی دکت نہ ہوئی لیکن قبر کھودنے کے بعد یہ ششتر رہ گیا کیونکہ قبر میں کوئی لاش نہیں تھی البتہ قبر کے اندر ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا یہ آدمی اس راستے پر چلتا گیا سارا علاقہ بے بنا خوبصورت اور سرسبزو شاداب تھا چلتے چلتے کالی شان محل میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ وہی عورت ایک باغ کے اندر جولا جول رہی ہے سلام دعا کرنے کے پادی سورت نے اس کو رسید واپس کر دی اور کہا کہ یہاں سے فوراں واپس چلے جاؤ جب ہی آدمی قبر سے باہر آیا تو باہر کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا اس سرائے کا نام و نشان ہی غائب تھا بہت تحقیق کے بعد اس کو پتا چلا کہ قبر میں اس نے جو چند لمحے گزارے تھے وہ اس دنیا کے تین سو سال کے برابر تھے اب یہ آدمی بے قرار ہو گیا اور اس کی سوچ بچار نے کام کرنا چھوڑ دیا بزرگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم حجاز مقدس کی طرف چلے جاؤ کبھی لمحے نہیں گزرتے اور کبھی صدیاں لمحات کی طرح گزر جاتی ہیں نئے آنے والے ناظرین اور سامین سے گزارش ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی